بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ارشاد باری ہے آگ ان کے چہروں کو جھرستی ہوگی اور اس میں ان کے موہ بگڑے ہوں گی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوستی کو آگ جلائے گی جس کی وجہ سے اس کا اوپر کا ہوت سکڑ کر بیچ سر تک پہنچ جائے گا اور نیچے کا ہوت لٹک کر ناف تک پہنچ جائے گا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے لوگو رو اور رو نہ سکو تو رونے کی صورت بناو کیونکہ دوستی دوزخ میں اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو ان کے چہروں میں نالیاں سی بنا دیں گے روتے روتے آنسو نکلنے بند ہو جائیں گے تو خون بہے لگے گا جس کی وجہ سے آنکھیں زخمی ہو جائیں گے آنسو اور خون کی اتنی کسرت ہوگی کہ اگر ان میں کشتیاں چھوڑ دی جائیں تو وہ بھی چلنے لگیں گے سامین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں کافر کے دونوں مونڈوں کے درمیان کا حصہ تین دن کے راستے کے برابر لمبا ہوگا جبکہ کوئی تیز رفتار سمار چل کر جائے اور کافر کی دان بہت پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی کھال کی مٹائی تین دن کے راستے کے برابر ہوگی ایک روایت میں ہے کہ دوسخی کے بیٹھنے کی جگہ اتنی لمبی ہوگی جتنا مکہ اور مدینہ کے درمیان کا فاصلہ ہے بعض روایات میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بعض شخص دوزخ میں اتنے بڑے کر دیے جائیں گے کہ ایک ہی شخص دوزخ کے پورے ایک کونے کو بھر دے گا حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو دوزخ کتنا چوڑا ہے میں نے کہا نہیں فرمایا ہاں خدا کی خسم تم نہیں جانتے بے شک دوزخی کے کان کی لو اور مونے کے درمیان ستر سال چلنے کا راستہ ہوگا جس میں خون اور پیپ کی بادیاں جاری ہوئیں گے دوزخ کی پشت پر پل قائم کیا جائے گا جس کو پل سرات کہتے ہیں تمام نیک اور بد لوگوں کو اس پر ہو کر گزرنا ہوگا قرآن حکیم میں ہے اور تم میں ایسا کوئی بھی نہیں جس کا اس دوزخ پر گزر نہ ہو قیامت کتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کی پشت پر پل سرات قائم کیا جائے گا اور میں نبیوں میں سب سے پہلے اپنی امت کو لے کر اس پر سے گزروں گا اور اس دن صرف رسول ہی بولیں گے اور ان کا کلام صرف یہ ہوگا اے اللہ سلامت رکھ سلامت رکھ پھر فرمایا کہ جہنم میں سادان کے کانٹوں کی طرح مڑی ہوئی کیلے ہیں جن کی بڑائی اللہ ہی کو معلوم ہے وہ کیلے پل سرات پر چلنے والوں کو بد آمالیوں کی وجہ سے گھسید کر دوزخ میں گرانے کی کوشش کریں گی جس کے نتیجے میں بعض ہلاک ہو کر دوزخ میں گر جائیں گے اور کبھی نہ نکل سکیں گے یہ کافر ہوں گے اور بعض کٹ کٹا کر دوزخ میں گریں گے اور پھر نجات پا جائیں گے یہ فاسق ہوں گے دوسری روایت میں ہے کہ بعض مومن پلک چھپکتے ہی گزر جائیں گے اور بعض بجلی کی طرح جلدی سے گزر جائیں گے اور بعض ہوا کی طرح اور بعض تیز گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح ان رفتاروں میں بعض سلامتی کے ساتھ رجات پا جائیں گے اور بعض کیلوں سے چھل چھلا کر چھوٹ جائیں گے اور بعض دوزخ میں اوندھے دھکیل دیے جائیں گے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم اپنی پش پر تمام لوگوں کو جمع لے گا جب سب نے کو بچ جمع ہو جائیں گے تو اللہ جلد شانہو کا ارشاد ہوگا کہ تُو اپنوں کو پکڑ لے جنتیوں کو چھوڑ دے چنانچہ جہنم برو کا نبالہ کر جائے گا جن کو وہ اس طرح پہچانتا ہوگا جیسے تم اپنی اولاد کو پہچانتے ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ حاصل یہ ہے کہ جنت والے پار ہو کر جنت میں پہنچ جائیں گے جن کے لیے جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے اور دوزخی دوزخ میں جھوک دیے جائیں گے جس کو اللہ جلد شانہ نے یوں بیان فرمایا ہے پھر ہم ان کو نجات دیں گے جو ڈرا کرتے تھے اور ظالموں کو اس دوزخ میں ایسی حالت میں رہنے دیں گے کہ گھٹنوں کے پل کر پڑیں گے قرآن شریف کی آیات میں دوزنوں کے داخلے کی کیفیت کئی جگہ بیان کی گئی ہے جن میں یہ بھی ہے کہ دوزخی پیاس کی حالت میں جہنم رسید کیے جائیں گے اور دوزخ میں جانے سے پہلے دروازے پر کھڑا کر کے ان سے فرشتے سوال و جواب بھی کریں گے سورہ مریم میں ہے اور ہم مجرموں کو دوزخ کی طرف پیاسا ہاکیں گے سورہ قمر میں ارشاد باری ہے جس روز مجرمین مو کے بل جہنم میں گھسیدے جاویں گے تو ان سے کہا جاوے گا کہ دوزخ کی آگ کا مزہ چکھو ایک اور جگہ ارشاد باری ہے پھر وہ اور گمرہ لوگ اور ابلیس کا لشکر سب کے سب دوزخ میں آنھے مو ڈال دیے جائیں گے سورہ رحمان میں ہے مجرم لوگ اپنے ہلیے سے پہچانے جائیں گے کیونکہ ان کے چہرے سیاہ اور آنکھیں نیلی ہوں گے پھر ان کے سر کے بال اور پاؤں پکڑ دیے جائیں گے اور ان کو گھسید کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول اس آیت شریفہ کی تفسیر میں یوں نقل کیا گیا ہے فرشتوں کو حکم ہوگا جمع کر لو ظالموں کو اور ان کے ہم مشربوں کو اور ان کے معبودوں کو جن کو وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر پوجہ کیا کرتے تھے پھر ان سب کو دوزخ کا راستہ دکھاؤ اور پھر حکم ہوگا اچھا ذرا ان کو ٹھیراؤ ان سے سوال کیا جائے گا چنانچہ یہ سوال ہوگا کہ اب تم کو کیا ہوا ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے اس پر بھی وہ ایک دوسرے کی کچھ مدد نہ کریں گے بلکہ سب کے سب سر جھکائے کھڑے رہیں گے قرآن حکیم میں ایک اور جگہ ہے جس روز ان کے چہرے دوزخ میں اُلٹ پلٹ کیے جائیں گے وہ یوں کہتے ہوں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی ادھر تو دوزخی اطبع شیطان پر پچھتاتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ڈاٹ پڑے گی ادھر شیطان اس تقریر سے ان کو لطا لے گا جس کا ذکر سورہ ابراہیم میں اس طرح آیا ہے اور قیامت کے دن جب سب مقدمات ہو چکیں گے تو شیطان کہے گا مجھے برا بھلا کہنا ناحق ہے کیونکہ بلا شبا اللہ نے تم سے سچے وعدے کیے تھے اور میں نے بھی کچھ وعدے کیے تھے سو میں نے وہ وعدے تم سے خلاف کیے اور تم پر میرا اس سے زیادہ زور چلتا نہ تھا کہ میں نے تم کو گمراہی کی دعوت دی سو تم نے خود ہی میرا کہنا مان لیا تم مجھ پر ملامت مت کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو نہ میں تمہارا مددگار ہوں اور نہ تم میرے مددگار ہوں میں تمہارے اس فیل سے خود بیزار ہوں کہ تم اس سے پہلے دنیا میں مجھے خدا کا شریف قرار دیتے تھے یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے دوسخیوں کو واقعی بڑی حسرت ہوگی جبکہ شیطان اپنی براد ظاہر کرے گا اور ہر قسم کی اعانت و مدد اور تسلی سے دست بردار ہوگا اس وقت دوسخیوں کے غیض و غضب کی جو حالت ہوگی ظاہر ہے سورہ ابراہیم میں ارشاد باری ہے جو لوگ گمراہ کرنے والے تھے ان پر دوسلوں کو غصہ آئے گا اور ان سے کہیں گے ہم تمہارے تابے تھے تو کیا تم خدا کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے ہٹا سکتے ہو وہ جواب دیں گے تمہیں کیا بچائیں ہم تو خود ہی نہیں بچ سکتے اگر اللہ ہم کو بچنے کی کوئی راہ بتاتا تو تم کو بھی وہ راہ بتا دیتے ہم سب کے حق میں دونوں صورتیں برابر ہیں خواہ ہم پریشان ہوں خواہ زب کریں ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں وہ فرتِ بوکس اور شدتِ عویس کی وجہ سے گمراہ کرنے والوں کے بارے میں بارگاہِ خداوندی میں ارز کریں گے اے ہمارے پربردگار ہمیں وہ شیطان اور انسان دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا میرے دینی بہنوں اور بھائیوں اب میں یہ بیان ختم کرتا ہوں عبرت کی آنکھ والوں کے لیے تھوڑا بھی بہت ہے اور غافلوں کے لیے بڑے بڑے دفتر بھی کچھ نہیں حضراتِ گرامی اپنے اور ہم سب کے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ جلِ شانہوں اپنی رحمت سے دنیا و آخرت کے تمام عذابوں اور تکلیفوں سے محفوظ رکھیں اور جنت الفردوس نصیب فرمائیں آمین سمہ آمین